عمران خان نے دور حکومت میں پیٹرولین قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پیٹرول ایک سو نو روپے اور ڈیزل ایک سو انیس روپے مہنگا ہو گیا پی ڈی آئی حکومت نے بیال اس ماہ میں ٹیکسس کی مد میں سات سو ارب روپے کمائے اسلام آباد سے بتا رہے ہیں رانہ تاریخ یکم ستمبر 2018 کو تحریک انصاف برسر اقدار آئی تو اس وقت ملک میں پیٹرول 92 روپے 83 پیسے اور ڈیزل 106 روپے 57 پیسے فی لٹر میں فروخت ہو رہا تھا عمران خان کی حکومت نے اگلے دو سے چار ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر چار روپے اضافہ کیا 2018 کے اختتام پر پیٹرول کی قیمت 96 روپے 83 پیسے فی لٹر تھی سال 2019 کے دوران پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اتار چڑھا ہو جاری رہا یکم جنوری کوت پیٹرول کی قیمت 90 روپے 87 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 106 روپے 68 پیسے فی لٹر مقرر کی گئی دسمبر 2019 تک پیٹرول 113 روپے 99 پیسے اور ڈیزل کی فی لٹر قیمت 125 روپے 1 پیسے تک جا پہنچی 2020 پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کم ہی آئی 2020 کے اختتام پر پیٹرول کی قیمت گزشتہ برس کے مقابلے میں 10 روپے کم ہوئی دسمبر 2020 میں پیٹرول کی قیمت 103 روپے 69 پیسے فی لٹر تھی 2021 میں پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے شزائد کا اضافہ ہوا دسمبر 2021 کے اختتام پر پیٹرول کی فی لٹر قیمت 123 روپے 30 پیسے تک جا پہنچی درماس سال کے پہلے تین ماہ میں پیٹرول کی قیمت 26 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت 26 روپے 11 پیسے اضافہ ہو چکا ہے عمران خان نے پیٹرولیہ مسنوات کی موجودہ قیمتیں جون تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا رانہ تارک 92 نیوز اسلام آباد